اسلام علیکم ناظرین پرام لائی بلائن سان کرتا ہم جب ازبان ڈاکٹر باہد بیش پامر حاضر آئے ناظرین پرام مختلف بیمار مختلف مہمان ڈاکٹر رہتے ہیں تاں کے انہوں نے بیماری باوت مکمل خاص طور تھی ننڈن بارن میں جھٹکن جی بیماری یا میڈیکل زمان میں ٹیٹنیس جمد آئی ہوں یا خاص طور ننڈن بارن میں بڑن بارن میں نوجوان پوڑن ہر انسان کی تھی سکت پر خاص طور ننڈن بارن کے یا بیماری جگہ جھٹکن جی بیماری متاثر کری تھی مہمان ڈاکٹر خان بارن جی بیماری بابت کو بھی سوال پچھی سکتا ہے مہمان ڈاکٹر خان بڑی مہربانی ہے آپ ہمارے پاس آئے داکٹر صاحب ایک اہم ایشو بیسے تو سردی ہے والدین پریشان ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاصی بھی ہے نزلاک بھی ہے جو کام بھی ہے اور چیس انفیکشن بھی ہے مگر میں تھوڑا اہم ٹاپک کو جاؤں گا جس کو ہم اپنی زوان میں ٹیٹنیس کہتے ہیں یہ تو ہر انسان کو ہو سکتی ہے بڑے کو بھی ہو سکتی ہے مگر چھوٹے بچوں میں جو ٹیٹنیس جہاں جھٹکوں کی بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ جھٹکی کی بیماری ہے کیا بیسے کلی یہ جو ٹیٹنیس ہے اس کو اردن میں تشانوج بولتے ہیں اور عام لوگ اس کو جھٹکی کی بیماری بولتے ہیں بس ایک اس کی جو سائن ہے اس کے مطابق جھٹکا جھٹکی تو خیر بہت سی چیزوں سے ہو سکتی ہیں جس میں مرگی بولتے ہیں اور انفیکشنز ہیں منانجائیٹس ہیں انکیفلائیٹس ہیں میٹا بالک پرابلس ہیں لیکن اگر آپ سپیسے کلی ٹیٹنیس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ٹیٹنس یا تشانوج یا یہ ہولا جھٹکا ایک جراسیم بیکٹیریہ سے ہوتا ہے جس کو ہم انگریزی میں سائنس میں کلاسیزم ٹیٹنائی بولتے ہیں یہ جراسیم جب جسم کے اندر جاتا ہے نا اور خاص کا ہے تو پھر یہ سینڈر نروسیسوم جمعہ آسابی نظام ہے اس کو کسی آٹیش ہو جاتا ہے اور پھر بچے کو سپیزم جھٹکے لگ جاتے ہیں یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن ایک مہینے کے بچے سے لے کر ساٹھ سال تک لیکن جو ینگر بچے میں ہوتے ہیں جو نیو نیٹل پیوڈ میں ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر اس میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اچھ کیا یہ ماں کے پیڑ سے بھی بچوں میں ٹیٹنیس کے وائرس لگ سکتا ہے یہ بسیکلی یہ وائرس جو ہے نا یہ گنگی میں پائی جاتی ہے جو زنگ ہوتا ہے جو ہم ریسٹ کرتے ہیں سائل گوبر زمین پہ یہ جو لوہ ہے جو زنگے اس میں یہ مٹی گن مٹی سائل جیسے بولتے ہیں اس میں یہ پائی جاتا ہے یہ اور یہ جب ہمارے ماں جب گھروں میں بچے پیدا کرتے ہیں خاص کر آپ کو پتہ ہے صفائی ہائیجین نہیں ہوتا اور پھر جب ماں آلڈی ایمیون نہیں ہے اس کے پاس اس بیماری کے خلاف کوہتے مدافع نہیں ہیں تو بچے جب پیدا ہو جاتا ہے تو جو ناف کاٹتے ہیں نا وہ بھی غلط طریقے سے کاٹتے ہیں کینچی یا جو سیزر یا جو چاکو اغیرہ ہوتا ہے گھروں میں وہ صاف سترا نہیں ہوتا لوہے والا ہوتا ہے اس میں زنگ لگا ہوتا ہے اور یہ جراسیم مجھے سپورد ہوتے ہیں وہ پھر جب یہ امبلائیکل سٹم جو ناف میں لگ جاتے ہیں اس کو ایک ماحول مل جاتا ہے اس سپورد سے پھر بیکٹیریا جنم لے لیتے ہیں اور یہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ ایک ٹاکسن پروڈیوس کر لگتا ہے ایک ٹاکسن سے بولتے ہیں وہ پھر آسابی نظام کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر بچے کو جھٹکے لگتے ہیں ایک تم اہم جو ہے وہ جو ناف کاٹتے ہیں ناف کاٹتے ہیں وہ کسی صاف سترے اوزار سے نہیں ہے یا جو چھوٹے بچوں کو خطنے کرتے ہیں وہ اگر صاف سترے طریقے سے نہ ہو جائے وہ جو کاٹنے والی سیزر یا چاکو یا بلیڈ جو ہوتا ہے میرا سوال یہ تھا کہ اگر ماں کے پیٹ سے بھی بچوں کو جو نہیں ماں کے پیٹ سے تو ایسا نہیں ہوتا نا اس کے طریقے جائے گا اچھے جب باہر آتا ہے بائے گا تو پھر جو جراسیم جو چاکو چوری پہ ہوتے ہیں یا اس کے ذریعہ ناف کاٹتے ہیں یا خطنے کرتے ہیں پھر وہ سپورد جو ہوتے ہیں جس میں سپورد ہوتے ہیں وہ پھر بیکٹیریا جراسیم بن جاتے ہیں اور پھر وہ جراسیم جو ہے نا ٹاکسنز کو پروڈیوز کر کے وہ سینٹرل ناف سسٹم آسابی نظام کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر بچے کو یہ جو جھٹکا جو سپازم ہوتا ہے خاص کر ینگر بچوں میں نیو نیٹل پیرڈ میں یہ بہت کامن ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں اچھے ایک تو آپ نے دیڈ نیس کا وائرس جو آپ نے بلا اس کے بچے سے بچوں کو جھٹکے تھے اور بھی کوئی بیمارے جھٹکے کی کون سکتے ہیں جھٹکے تو کافی بچوں میں کافی جس کے مرگی بولتے ہیں ہاں ایک تو مرگی ہوئی اس کے علاوہ باقی جو گردن تو وہ بخار ہے اس کے ساتھ بچوں کو جھٹکے لگ سکتے ہیں باقی شگر کم ہونا اکثر بیماری ہیپوگلیسیمیا میٹابالک پرامز بولتے ہیں کلسیم کی کمی کی وجہ سے بچوں کو نیو چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے ٹیٹنی چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے تو جھٹکے کی تو بہت بڑی لسٹ ہے لیکن جو کلسیم کی کمی نیو چھوٹے بچوں میں نیو بان میں ایک مہینے کے اندر اگر بچہ ہمارے پاس آئے کلسیم کم ہو تو اس کو بھی بچوں کامن پرابل میں ہم دیکھتے ہیں نیو بان پیلڈ میں اس کو بھی جھٹکے لگ سکتا ہے اکثر آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک مہینے کے یا دو مہینے کے بچے جھٹکے کیوں متاثر ہوتے ہیں کیا ان کے اندر یہ جراسیم بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں یا ان کے اندر کوہت دعافیت بالکل ہی نہیں ہے ریزن یہی ہے کہ ماں اگر آلیڈی ایمیون نہیں ہیں ماں کی مدافعت نہیں ہے اور بچہ پیدا ہو گیا تو ماں کے ماں اس کو کوہت مدافعت نہیں ملے گا سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے طریقہ کار صحیح نہیں ہے آپ نے ناف غلط طریقے سے کٹا ختمیں غلط طریقے سے کیے اس غلط طریقے کے مطلب ہے کہ جراسیم اندر گئے باڑی میں اور بچے کو پھر یہ جھٹکے جو ٹیٹنس سے بولتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اب ایک والدہ یا والدین کو کیسے پتا چلے کہ یہ جھٹکے کی بیماری اس بچے کو کیا سائنس ایمٹرس صرف علامات صرف جھٹکہ آئے گا یا اور بھی علامات ہوں گا اس کے بہت اچھا سوال آپ نے کیا سب سے پہلے یہ جو ہمارے پر بچے آتے ہیں دو تین دن کے بعد دو تین دن کے بعد پیدائش کے دو تین دن میں آ جاتے ہیں کسی بھی پیدائش کے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں لیکن کاملی یونیفرسٹ بھی کیندران در ہمارے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ بچہ مو نہیں کول نہیں سکتا لاک جا جسے بولتے ہیں جب مو نہیں کول سکتا تو دودھ ماں کوشش کرتی کہ بچے کوئی دودھ پیلائیں لیکن وہ دودھ پی نہیں سکتا بچہ روتا ہے لیکن سک نہیں کر سکتا لیکن لاک جا یہ جو مسلز ہیں ہمارے پٹے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں تو وہ دودھ صحیح چوس نہیں سکتا تو بچہ روتا ہے اس کے بعد پھر یہ اسطہ اسطہ نیچے ہمارے گردن کے پٹے پھر سینے کے پٹے پھر پیٹ کے پٹے مضبوط ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو بیک کے مسلز ہیں جو پٹے ہیں وہ سخت کا اکڑ جاتے ہیں اور پھر بچے کو سپازم یہ جو مسلز ہیں بچے ہیں ان کو جٹکے لگتے ہیں بچے کو اور یہ اس طرح سٹیف ہمارے پاس بچے آتا ہے تو یہ اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے کیا اور پہ بخار کوئی اور چاہتا ہے انفیکشنس بیماری ہے تو بچے کو بخار بھی ہوتا ہے بخار بھی ہوتا ہے بچہ دودھ بھی نہیں پیتا بچہ کرائی کرتا ہے بچہ ایریٹیبل ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ماں کہتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو ماں وغیرہ تو ڈاکٹر تو نہیں ہوتے ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیکھ مو بھی نہیں کر سکتا بچے کو بخار بھی ہے بچے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اٹھے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مہینے کے آپ نے دوọnے کے دو سال کے بچے کو تین سال کے بچے کو اس سے اس سال کے بچے کو بھی یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک مہینے کے بچے سے لے کر ساتھ ساتر سال کسی دی وقت میں ہو سکتا ہے تو بچے اس لیے تو ہم نے یہ جو بچوں یہ جو ٹیٹنس آئیے بھی ایک بیماری ہے جس کے خلاف ہم جن لڑ رہے ہیں جس کے خلاف ہم افاظ ٹی کے لگوا رہے ہیں جس کے خلاف یہ جو ہمارا سسٹم ای پی آئی سسٹم ہے اس میں یہ ہے تو ہم بچوں کو ٹی کے لگوا لیتے ہیں لیکن انفارشنیٹلی اگر کسی بچے کو یہ پیدائشی ٹی کے جس کو ہم بولتے ہیں افاظ ٹی کے نہیں لگے ہوں اور وہ سائیکل چلاتا ہے یا کئی ایکسیڈنٹ پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی چیز سے اور انجڈ ہو گیا زخم ہو گیا پنگ سے رونڈ ہو گیا تو وہ گند جگہ ہو تو وہ سوئی لگے ایکٹ لگ گیا تو یہ جو ہمارے جو سپورز ہیں وہ جسم کے اندر چلے جاتے ہیں وہ جراسیم بن جاتے ہیں اور جراسیم جو ہے نا پھر صاحب کے حاصابی نظام کو کے ساتھ اٹھیش وار کے اس کو تباہ کر لیتے ہیں اور بچے کو پر چٹ کے لگتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو افاظیت ٹھیک ہے لگاؤں مطلب بڑا بھی اگر اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو اس کو بھی کر لگے تو اس کو بھی یہ وائرس جا سکتا ہے سپوز ساٹھ سال کا آدمی ہے ستر سال کا آدمی ہے اس کی ایمیون سسٹم اس کا جو قوت مدافعہ اس بیمارے کے خلاف ابھی نہیں ہے اب خدا نہ خواہد اس کو کوئی چوٹ لگ گیا یا کوئی سیکل سے گر ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا سکین رپٹڑ ہو گیا بریزر ہو گیا وہ کہیں گندی جگہ پہ سپور اس کو لگ گئے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی جراسی بن جا دیا اس کو بھی ٹینڈنس ہو سکتا ہے جسا آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے وقت کا چھوٹے وقت ناظرین بٹھو جائیں گے موسیقی موسیقی بیماری جہن تھے ایساں گارگول کر رہا ہے ننن انبارنمنٹ جھٹکن جی بیماری یا ٹیٹنس انہوں سے گارگول کر رہا ہے تاہاں بھی فون کرے ڈاکٹر صاحب وہاں کوئی بیماری جیسے کوئی سوال پچھے سکتا جب بہت زیادہ تیز بخار آتا ہے چھوٹا بچا ہو جا بڑا بچا ہو جا بڑا آدمی اس کو بھی تو جھٹکے لگتے ہیں وہ کیوں لگتے ہیں ہاں بچوں میں موسٹ امپارٹنڈ ایک اور کاز ہے جس کو ہم بولتے ہیں فیبرائل فٹ اچھا وہ اس کا ایک ڈیفنیٹ کریٹریہ ہوتا ہے وہ یوزولی چاہ پانچ مہینے سے کم نہیں ہوتا ہے پانچ چھ مہینے کے بچے سے لے کر سات سال تک اچھا بڑا مچہ سپوز اگر ایک مہینے کے بچے کو بخار کے ساتھ جھٹکا ہو تو وہ فیبرائل فٹ نہیں ہوگا وہ کوئی اور چیز ہوگا منانجیٹس ہوگا یا انکیفلائٹس ہوگا یا کچھ اور چیز ہے لیکن جو فیبرائل فٹ آپ نے کہا بخار کے ساتھ اگر جھٹکا ہے اس کو سڈنلی بخار ہوگی ایک سو دو ایک سو دین بچے کو جھٹکا لگا جھٹک ایک دو منٹ تک رہا اس کے بعد بھر بچہ ٹھیک رہا اس کو پھر ہم فیبرائل فٹ پولتے ہیں کہ بخار کے ساتھ اس عمر میں پانچ چھ مہینے سے لے کر سات سال تک بخار ہو گیا بچے کو کسی بھی وجہ سے بچے کو جھٹکا لگا دو چار منٹ تک ان دس منٹ تک ہو سکتا ہے جھٹکے کے بعد بچہ بلکل پرفیکٹلی نارمل ہو اور سنگل ایک ہی دن میں ایک ہی دفعہ جھٹکا لگے ملٹیپل فٹ نہیں ملٹیپل جھٹکے نہیں پھر ہم اس کو بولتے ہیں یہ فیبرائل فٹ ہے اس کے لیے گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بخار کی دوائی ہے نا بخار ہے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بخار کا وجہ کیا ہے وائرس ہے یا بکٹیریا ہے بچوں میں پہنچ سی مسئلہ ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے لیکن اگر بچے کو بار بار فٹ جھٹکے لگ رہے ہیں دن میں چلچو ڈیفورر میں دو چار جھٹکے لگتے ہیں یا ایک جھٹکہ بہت زیادہ پرولانگ ہوتا ہے پندرہ منٹر زیادہ یا جھٹکے کے بعد جو ہے نا کوئی نیورولوجکل جو سی انیس آپ کے آسابی نظام پر اثر پڑتا ہے ہاتھ کام نہیں کرتا یا پاؤں کام نہیں کرتا یا بچہ بھی ہوش رہتا ہے تو پھر ہم اس کو لائٹی نہیں لیتے ایسے بچے کو پھر ہم کمپلیکس فیبرائل فیڈ لیبل کرتے ہیں اس بچے کو ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی جھٹکے کا کاس کیا ہے اور پراپرلی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ڈا سب ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا الگ میں چاہوں گا کہ ٹریٹنس یہ جھٹکے کی بیماری کے بچوں میں ایک مینے کے بچے میں کون سے بچاؤ کے طریقے اختیار کیے جائیں بچاؤ کے طریقے بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہم ماں کو بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ پریگنٹ ہو جائے حاملہ ہو جائے تو پریگننسی کے دوران وہ دو ٹھیکے ضرور ٹریٹنس کے خلاف اس بیماری کے خلاف لگوائیں وہ خود ماں لگوائیں ماں کسی سنٹر میں جائے ڈاکٹر کے پاس جائے اور ماں کو ہم لگوائے لیتے ہیں ایک ہم لگواتے ہیں ساتھ مہینے پہ اور پھر ایک مہینے کے بعد ایک آٹھ مہینے پہ لگواتے ہیں یہ دو ٹھیکے اگر ماں کو پریگنٹسی کے دوران لگے ٹیٹنس کے ٹیٹنس ٹاکسائیڈ تو پھر جو ہے نا یہ ٹیٹنس ماں میں ایمیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کوہتی مدافع اس بیمارے کے خلاف اور یہ پھر بچے کو ٹرانسفر ہوتی ہے پھر بچے کو نہیں ہوتا نمبر وان ٹیٹن ٹھیکا تو ہمارے انفارشمنٹی ماں جو ہے نا ابھی بھی اسی عمر میں اسی ایج اس ٹیم پیرنڈ میں جو لوگ اتنے ایڈوانس آئیں اسی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ بچے پاکستان میں گھروں میں پیدا ہوتے ہیں گھروں میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے وہی پرانے چوری چاکیاں کارٹ ہوتے ہیں اور ہن یہ جو دائیز ہوتی ہیں ہن ٹرینڈ ہوتی ہیں ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا کہ بچے پیسے ڈیلیوری کو کنڈک کروائیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ماں کو پریگنرسی کے دوران بچاؤں کی ٹھیکے لگوائیں ٹیٹنس کے یہ بیماری کے خلاف دو ٹھیکے سیکنڈ یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ نزدیکی اسپطال میں جا کے ڈیلیوری کروائیں اسپطال میں کیا ہوتا ہے ٹرینڈ ڈاکٹر ہوگا یا پر سٹاف نرس ہوگی اور ہائیجین صفیہ کا خیال ہوگا تو وہ جب بچہ پیدا ہوتے جو ناف کٹتے ہیں وہ صاف سچرے طریقے سے کٹتے ہیں تو بچے کو یہ جو بیماری ہے نہیں لگے گی ٹیٹنس کے جو آرگینزمز ہیں جو سپورز ہیں وہ اندر نہیں جائیں گے اور چانس ہوگا نہیں ہوگا کہ بچے کو ٹیٹنس ہو جائے یہ دو طریقے تو آپ کے اسی پیرڈ میں ہیں نیو نیڈل پیرڈ میں اب بچہ پیدا ہو گیا ایک مہینے میں اس کو جٹکے نہیں لگے ٹیٹنس نہیں لگا جب چھے ہفتے کا ہو جائے تو ہم نے سسٹم شروع کیا ہے اس بیمارے کے خلاف ماں کی امیونٹی تو زیادہ دیر تک نہیں چلتی ایک مہینہ دو مہینے تک چلے کی زیادہ زیادہ تو پھر ہم چھے ہفتے کے عمر میں بچے کو اس بیمارے کے خلاف ٹیقہ لگواتے ہیں جس کو ہم ڈی پی ٹی دو بیماری آور اور ایک اس ٹیٹنس چھے ہفتے کے عمر میں ٹیقہ لگواتے ہیں بچے کو اچھا دعا صاحب ایک مشال خان اس میں خاص بات ہے کیا یہ ڈی پی ٹی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیٹنس کا جو ٹیقہ ہے وہ پہلے دن کیوں نہیں لگا چھے ہفتے کیوں لگا کہ ماں کو ہم نے دو ٹیقے لگوا ہے اب ماں کو یہ ماں کی جو مدافعت ہے وہ بچے کو ٹرانس فر ہو گیا تو یہ جو ہے نا چھے ہفتے تک بچہ جو ہے نا ٹیٹنے سے بچ سکتا ہے مگر اگر ماں کو نہیں لگاوا لیکن نہیں لگا ہوا پہلے دن پر ہم نہیں لگا کیونکہ ہم نے جو ریسرچ کیا یہ جو ٹیقے بنتے ہیں بڑا کام ہوتا ہے ہم نے اتنے بڑا کام کیا ہے کہ بھائی اتنے سٹڈیز ہی ہیں کہ یہ چھے ہفتے تک اگر ماں کی امیونٹی اور مدافعت کے لیے بچہ صحیح رہ سکتا ہے تو ہم چھے ہفتے پہ بچے کو ٹیٹنے لگوا لیتے ہیں پہلے نہیں لگا تو پھر جو اگر اگر جو پہلے بچے متاثر ہوتے ہیں جن کو ٹیٹنے سے ہو جاتی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے لگا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس لیے دیکھو بچے میں ایک سسٹم ہوتا ہے امیون سسٹم ہوتا ہے وہ جو اگر ہم ٹیکہ بھی لگوائیں بیس عمر میں تو وہ اتنا کام نہیں کرے گا سائی وہ انٹی بارڈیز کے خلاف نہیں بنیں گے تو یہ جو ہم نے ریسرچ ہم نے کی ہے کہ بچے کو اگر ٹیکہ لگوائیں تو چھے ہفتے پہ لگوائیں پھر دس ہفتے پہ لگوائیں پھر چھے ہفتے پھر دس ہفتے پہ چود ہفتے پہ یہ تین ڈی پی ٹی جس میں ٹیٹنس بھی کور ہوتے ہو دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا بچہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کے بعد پھر ہم سکول گوئنگ بچے جب سکول جاتے ہیں پانچ سال پہ دس سال پہ لگوائے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور بات اس میں مشل خان چلو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایک سال تک بچے کو لگا جب بچے کو ایک سال تک نہیں لگا اس کے بعد بچہ پڑا ہو گیا دس سال کا پانچ سال کا بیچ سال کا پچاس سال کا کیا ساری عمر میں ٹیٹنس کے ٹکے لگا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ آج کل جو سی ڈی سی ایک پروگرام ہے جو کنٹول آف ڈیزیز جو سینٹر ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر دس سال کے بعد آدمی کو ٹکے لگانا چاہیے ٹیٹنس کے ٹکے لگانا چاہیے کیونکہ دس سال کے بعد اس کو آگے پڑھا تھا ہلو اسلام علیکم بہت سلام جو کنٹول آف ڈیزیز جو سید شاہ جان شاہ شاہ جان شاہ پانچی ٹی وی جو آواز گھٹا ہے پہ ڈاکٹ صاحب کا سوال کیوں آہ ڈاکٹ صاحب کو یہ پوچھونا چاہیے تھا جی ڈاکٹ ننڈڈی ہے سائیں کہ ملیریا تھی ہے تیل بخار ہیڈا جی جی بن سالان جی وہی آنے تھی ہے ستن سالان جی انہی کے جو جٹ کے بیماری چڑے وہ دیوے پر تمام شاہ ملیریا تھی ہے تیز بخار ہو ملیریا تھی ہے تکریبا مینے میں چالی انڈین میں ملیریا بخار تھی وہ نہیں کہا پو جو تیز بخار تیز بخار ہیڈا ان کے جٹ کو تھی جٹ کے گا جٹ کا آلدار آیا دوہ بھی ہلت گئی مینے بے مینے کو پو دک صاحب دوز مٹا ہیڈ ہو ان کے آنس ان کے کراچی دکھایا دکٹر شوکر تلی گئے دماغ جو ڈاکٹر آئے ان کے دیکھا رہے آیا تو انہی جو کو آنے علاج نے ان کو پو میں نے دیٹ کو پو جو کو آنگے کور کی گئی ہے آنے افتو کن کے ہوا تو انہی جٹ کو نتے ہوا اچھا نتے ہوا عمر گھنی تھا عمر ست سال تھا ست سال تھا چھیک تاں کے جواب نہیں تو بڑی مہربانی جیسا اب شاہ جان شاہ کا سوال آپ سمجھ گئے اس کی بچی تھی جب دو تین مینے کی تو اس کو تیز بخار رہا اس سے جھٹکے شروع ہوئے علاج تو کرایا مگر وہ جھٹکے ابھی تک چل رہا ہیں ابھی کچھ دن پہلے اس نے پروفیسر شوکر سے بھی دکھایا اس کے علاج چل رہا ہے ابھی اس کو پندرہ بیس دن اس کے بعد جھٹکے نہیں ہوئی ہیں مگر اب سات سال کی عمر ہے جھٹکے ختم نہیں ہو رہے ہیں کون سے جھٹکے ہو سکتے ہیں بیسے کے لیے جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دو مینے تین مینے پہ اگر اس کو بخار ہوا ہے مگر اس وقت کے ڈاکٹر ملے ملیریا اب تو ہو سکتا ہے ہو یا نہیں ہو میں نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں ملیریا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتے ملیریا ہو ہو سکتے میننجائٹس ہو ہو سکتے ہے گردن توڑ بخار ہوا ہو تو ملیریا بھی اگر دماغ پہ چڑ جائے تو اس کا ہم بولتے ہیں ملیریا یا اگر میننجائٹس جو گردن توڑ بخار اگر اس عمر میں ہوا ہوگا تو بعض وقت جو ہے نا یہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے کمپلیکیشن پیچیدگیاں رہ جاتی ہیں اچھا وہ جھٹکے رہتے ہیں ہاں پیچیدگیاں جیسے بولتے ہیں نا وہ اس کے وجہ سے اگر سپوز دماغ چوٹا ہو سکتا ہے یا بڑا ہو سکتا ہے یا کوئی انفرکشن جیسے بولتے ہیں کوئی وہ ہو جاتا ہے تو ان بچوں کو بعض وقت جو ہے نا بعد میں بھی جھٹکے لگ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پریونشن is better than کیور آپ جو ہے نا اتحاد کر لو تو اب یہ جو جھٹکے لگتے ہیں جس طرح میں نے کہا نا کہ مرگی ہو سکتی ہے جس یہ شوکر صاحب نے دیکھا ہوگا اور مرگی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے بعض وقت کاس کا پتہ نہیں چالتا بعض وقت بچ پر میں کسی کو تو اب ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اب یہ ہے کہ جو اس کا علاج یہ ہے کہ جب جھٹکے کی خاص دوائے ملتی ہیں وہ تو دکٹ صاحب کے پاس وہ اگر وہ ہاں پہلے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اگزامن کرتے ہیں ہسٹری لے لیتے ہیں پھر اگزامنیشن کر لیتے ہیں پھر سی ٹی دماغ کے کچھ ٹیسٹ ایم آرائی وغیرہ کر لیتے ہیں اس میں پھر پتہ میں چلتا ہے کہ بھائی دماغ کے پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ پھر ایک اور ٹیسٹ ای جی ہم ایک پتہ لے لیتے ہیں دماغ سے پتہ چل جاتے ہیں کہ میں دماغ کے کونسیسے میں کیا نقصان ہے اور لیکن جیٹکوں کی کنٹرول کے لیے دوائی ہیں وہ پھر ہم دوائی دے دیتے ہیں اور وہ دوائی جو ہے دو سال تین سال تک ہم دے دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بچہ ٹھیک رہے گا لیکن فال اپ میں ضرور رہے ہیں سال سال جو بڑے گا تو ٹھیک ہو جائے لیکن دوائی جاری رکھیں اور بند نہیں کرنا ہمارے لوگوں کو یہ علمی ہے کہ دوائی شروع کرتے ہیں اور پھر ایک دو مہنے کے بعد بند کر لیتے ہیں خاص کر ان کو کنٹینیو کر لیں دوائیوں کو اور دو مہنے تین مہنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے یا کسی اور وہاں پہ ڈاکٹر ہیں کنسلٹر ہیں مہنے کے بعد ان کو دکھاتے ہیں بے دکھاتے رہے ہیں بلکل آپ سمجھ ہوں بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ سے بات کا سلسلہ جاری رہے گا ڈاکٹر صاحب ایک رکھو بہت چھوٹے وقت ناظرین بٹھو سائے ہوں مہمانسہ ویلکم بیک ناظرین اچھو پنجھے کارلنجا سلسلو بیئر پنجھے مہمانسہ شروع کریں جیسا بارن میں جھٹکن جی بیماری یا ٹیٹنیس بابدگار بکر رہے ہیں تہاں بھی فون کریں ڈاکٹر صاحب آنکو بھی سوال پچھے سکتا ہے دن صاحب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ٹیکہ ہے وہ بچہ بھی لگا سکتا ہے بڑا بھی لگتا ہے ہر عمر میں لگ سکتا ہے اس کا ایک شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق لگائے تو اس کو ایمینوٹی ہو جائے گے اس کو ٹیٹنیس نہیں ہوگی اور کیا طریقے بچنے کے ہیں کہ ٹیٹنیس نہ ہو بڑوں کو بیسکلی جو بچوں میں جو ٹیٹنیس ہے اس کے طریقے یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ٹیکہ لگانے دوسرے کیا طریقے بچنے کے کیا چوٹ سے بچنا چاہیے بچوں کو تو ہم چوٹ سے کیسے بچا سکتے بچے تو کلتے کھتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پیدائشی ٹیکہ لگوا ہے ٹیکہ وہ تو لگ گیا اور کیا احتیاط ہے اور احتیاط یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ تو بہت مشکل سوال آپ نے کیا کہ بچوں کو مگر ہمیں اور آپ کو احتیاط بتانے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو احتیاط بتانے ہیں لیکن امپارٹنٹ یہ ہے کہ بچے تو کھیلتے ہیں کوتے ہیں سیکل چلاتے ہیں اس کو تو نہیں بندھانا دیکھو چھوٹے بچے سوہ بچڑتے ہیں باغ گرتے ہیں سیکل رپس لاتے ہیں لڑتے ہیں ہفس میں اس کو زخمی بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر اگر کوئی چھوٹ موٹ لگ جائے تو فوراں اس کو فوراں صاف کر لیں گھر میں کوئی ایڈی سیپٹیک ڈیٹالی اسپیرٹ کوئی ہوگا صاف کریں اب پھر جا کے نزدیک جو اسپیٹل ہے وہاں لے جائیں وہاں ڈاکٹر پھر پوچھے گئے کہ پیدائشی ٹھیکیں لگے ہیں نہیں لگے اگر اس کو تین پیدائشی ٹھیکیں لگے ہیں جو ٹیٹنز کے خلاف تو پھر وہ وونڈ کو صاف کر کے اس کو بولے گا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر مائنر کوئی سیریس ہونڈ ہے پانچ زیادہ سیر یہ جو سر کے نزدیک ہے تو پھر ایک ویکسین اور لگا لیتے ہیں اس کو ٹیٹنز ٹاک سائر اس کو بچوں کو مکل لگا لیتے ہیں اس وقت انجریشن لگا لیتے ہیں تو اس سے نہیں ہو دوسرا یہ ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے تو بیسکلی انجریز سے بچوں کو بچانا بھائی اگر کیلشم بچوں میں ختم ہو جائے یا بڑوں میں ختم ہو جائے تو بھی ٹیٹنیس ہو سکتا ہے ختم تو خیر نہیں ہوتا لیکن بیسکلی ہماری جو ڈائیٹ ہے خاص کر اگر چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں تو کیلشم کم ہو سکتا ہے ایڈلٹ میں بھی کم ہوتی ہے آسٹوپوروسیز خواتین میں اور ایڈلٹ میں بھی کم ہو سکتے ہیں لیکن جو بچوں میں اگر کم ہو خاص کر چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس کو ہم نیوٹیشنل ڈائیٹ جو نیوٹیشنل ٹیٹنس بولتے ہیں بیسکلی یہ آپ کے چھوٹے بچوں میں ہو سکتا ہے چھ مہنے سے لے کر دو سال تین سال تک تب اس کیلشم کم ہوتا ہے ہڈیاں جو ہیں گروئنگ کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ صحیح کیلشم کے ڈیپازیشن نہیں ہوتی تو پھر بچے کے جو جب قرال شروع کرتے ہیں تو یہ جو ہاتھ ہیں یہ جگہ یہ موٹے ہو جاتے ہیں جب چلنا شروع کرتے ہیں تو پاؤں ٹھیڑے ہو جاتے ہیں اور ٹیٹنی بھی ہو سکتے ہیں اس طرح ہاتھ پاؤں اس طرح ٹھیڑے ہو جاتے ہیں اچھا بڑوں میں بھی اس کی اثر پڑ سکتا ہے بڑوں میں بیسکلی جو جھٹکے تو نہیں ہوتے بڑے لوگوں میں اور بڑے بچوں میں نہیں اگر کسی بڑے کو ٹیٹنس ہو جائے ٹیٹنس ہو جائے تو جھٹکے آتے ہیں ہاں جھٹکے آتے ہیں میرے ہاتھ اکسٹیڈ ہو گیا پونٹیڈ ہو گیا ایک بون کی کمزوری کی وجہ سے ایڈلٹ لوگ میں ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا پراپر علاج کرتے ہیں کیا ہے جب کوئی ٹیٹنس کا بچہ جھٹکے کا بچہ آپ کے پاس آیا وہ ایک مہنے کا ہے میں تھوڑا ان کو تین پورشن میں میں بڑھوں تو اس کی کیا آپ فوراں علاج شروع کریں گے یا کوئی انویسٹگیشن کرنی ضروری ہے یا کلینیکلی آپ دیکھ کے ان کا علاج کریں ہاں علاج تو بیسکلی جو ٹیٹنس ہے یہ تو کلینیکل ڈیاغنوزز ہے ہم دیکھنے سے میں پر چلتا ہوں دیکھنے سے کلینیکل ڈیاغنوزز کو بولتے ہیں کہ اب آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے پچان لیا کہ اس کا جو مو کول نہیں سکتا اور بچہ سٹیف ہے ہاتھ لگایا ہے تو بچے کو سپازم ہو رہے ہیں فٹ آ رہے ہیں اس کے کوئی ٹیسٹن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتیاطا ہمارے ہاں جب بچے آتے ہیں تو پھر ہم ایک خون کے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ بچہ ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے تو پھر ہم انفیکشن کو رولوڈ کر لیتے ہیں کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے بعض وقت ڈاؤٹ ہوتا ہے اور باقی جو آپ نے کہا بیس لینویس شگر کیلشن بھی کر لیتے ہیں اور بچے کو گھر میں علاج نہیں ہو سکتا ایک دفعہ اس بچے کو آپ نے ضرور اسپطال میں داخل کرنا ہوگا خاص کر بچوں کے اسپطال میں جہاں پہ کوالیفرڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں کیونکہ بچہ دودھ نہیں پی سکتا تو نیچرلی ہم اس کو آئی وی لائن میں ڈریپ لگا لیتے ہیں جہاں کے اسپازم جو ہوتے ہیں ان کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں اور کچھ ہمارے جو ایمیونو گلابولینز ٹی اے جی بولتے ہیں یہ جو بیماری کے خلاف ہم وہ بھی دے دیتے ہیں تو اس کی سیویریٹی اور کورس جو ہے نا بیماری کا کم ہو جاتا ہے لیکن انفارشنیٹلی ایک دفعہ ٹیٹنس ہو جائے تو یہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سپورٹی ہے اور یہ بیسیک کے لیے اپنے اسپازم کنٹرول کرنے ہیں انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے فیڈنگ دینا ہے اور اکثر بچے مر بھی جاتے ہیں مختلف سٹڈیز بھی ہیں دس سے لے کر ستر تک سو میں سے دس سے لے کر ستر بچے تک مر جاتے ہیں تو بے اتیاج نہیں اگر کوئی ٹھیک مکمل ہو سکتا ہے ہنڈر پرسا ہاں بالکل کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا نا کہ مختلف سٹڈیز ہیں مختلف سنٹر ہیں چالیس پرسن تیس پرسن مارٹلیٹی ہے آج کل اور باقی بچے سٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہونے نہ دیں بچ ماں کو ٹھیک لگائیں بابروں میں بولتا ہوں پیداش کے دوران پریگنسی کے دوران اسپطالوں میں اگر اسپطال نہیں ہے تو سکیل برت اٹینڈنٹ پروگرام حکومت نے پہلے شروع کیا تھا جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں اسکیل ہونا چاہیے کیسے ڈیلیوری کنڈک کریں ناف کیسے کاٹھتے ہیں کس طریقے سے کاٹھتے ہیں پھر چانس ہے کہ بچے کو ٹھیکنس نہیں ہوتا اچھا کسی بڑے کو اگر ٹھیکنس دس سال کا بچائے سات سال کا بچائے تو اس کا بھی ٹھیکنس ہے ہمیں بالکل اس کو بھی ٹھیکنس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو پھر ہم اسپطالوں میں اٹمیٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ٹھیکنس اس کے بھی کوئی دو چاہیے ٹھیکنس کے بھی چاہیے ٹیپس ہوتے ہیں ایک کو نیونیٹل پیرڈ میں نے کافی بتا ہے جو کہ یہ ایک مہینے کے بچے میں ہوتا ہے دوسرا یہ دوسرا جنرلائز ٹھیکنس یہ بھی جنرلائز میں آتا ہے ایک ایفیلیٹ ٹھیکنس اور ایک لوکلائز ٹھیکنس ایک ہاتھ ہے ایک ہی سائیٹ پر ٹھیکنس تو اکثر ایسے بڑوں کو بچوں کو بھی ہم اٹمیٹ کر لیتے ہیں اور یہی سپورٹ ٹھیکنس دیتے ہیں کہ ہم اس کو سپازم کنٹرون کے لئے دوائے دیتے ہیں جٹ کے کنٹرول کرنے کے لئے آئی وی فیڈنگ کے لئے اورلی فیڈ نہیں اگر لے سکتا تو اورل انجی فیڈ کے ذریعے فیڈ دیتے ہیں راگ دیتے ہیں اور اگر کوئی انفیکشن نہ ہونے کے لئے اگر دماغ کی ہے جیسے آپ نے بولا کسی بڑے کو پہ ہو گئی ہے تو وہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے وہ بھی ٹی ٹھول سکتا ہے وہ بندہ بھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ کی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری کی ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے سیویریٹی او دا پرابلم پہ کہ کس سٹیج میں آیا ہے کتنے سویر پرابلم آیا ہے اس کو اور کو ماربیڈ کنڈیشن تو نہیں ہے تو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے لیکن مارٹریلیٹی اس کی ہے اس لیے ہم بار بار بولتے ہیں کہ پریونشن بیٹر دن کیا ہے کیا ہو کیر اس بیٹر دن کیور اگر کس کو ٹیٹنس ہے بچے کو دس سال کا یا کوئی بڑا بھی آدمی ہوسکتا ہے ہمیں بڑے بیات ہیں آٹھ سال دس سال کے بچے آتے ہیں اگر اس میں دیر ہو جائے دو دن تین دن تو اس کو کتنا نقصان ہوگا کوئی بھی بیماری اگر دیر سے آتی ہے دیلیر ڈیگنوزز تو اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئی کہ بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں یا سپازم ہو رہا یا فیٹ نہیں لیا یا بچہ ایکسیسیو کرائی کرتا ہے روتا ہے یا موں کول نہیں کول سکتا ماں کوشش کرتے دودھ پلانے کے لیے لیکن وہ روتا ہے دودھ نہیں لے سکتا موں نہیں کول سکتا اس کو فورم اسپتہ لے جائے تاکہ وہاں پرابر اس کا علاج ہو جائے دیلیر نہیں کرنا چاہے کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو ایسے کبھی ہوئے آپ کے مشہلہ اتنی بڑی آسپٹال میں بیٹھے ہیں کیا دیلیر بچے آتے ہیں دیکھو ہمارا پاکستان میں ایڈوکیشن ریڈ تو فیمیل کے بہت کام ہے تو ہمارے پاس تو اکثر لوگ ڈیلیر آتے ہیں ہر قسم کی بیماری ڈیلیر آتے ہیں بہت کم پرسنٹیج ہے جو ارلی آتے ہیں ہم پک اپ کر لیتے ہیں ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں اکثر لوگ کوئی جٹکے بھی ہونا تو حکیم کے پاس لے جاتے ہیں یا نزدیک جو چوٹے جو ڈکٹر ہوتے ہیں جو کوالیفائیڈ نہیں ہوتے کوئی ایک اس کے پاس لے جاتے ہیں یا ہمارے ایمولوں کے پاس لے جڑوانے کے لیے یا سپوز یہ ارکان کے لیے یا جٹکے کے لیے کہ بھئی اس کو آسیب لگ گیا تو یہ ڈیلیر تو ہے بھئی پراپر آپ بچے بیمار ہو گیا پراپر جھگہ پہ جاؤ پراپر ڈکٹر کو دکھاؤ تاکہ وہ ڈیگنوز کر لے ہو سکتا ہے کوئی ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑے ہو کر ٹیسٹ کر لے پھر ٹریٹ کر لے تو ڈیلیر تو ہے ہمارے ہاتھ اچھا کسی کو ٹیٹنس ایک بار ہو گئی وہ آپ نے علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا کسی بھی عمر کا ایک مہنے کا بچہ ہے یا دس دس مہنے کا بچہ ہے یا دس سال کا بچہ ہے یا بہت بڑا آدمی ہے کیا دوبارہ بھی اس کو ٹیٹنس ہو سکتی ہے ٹیٹنس کی وجہ سے ہنڈر پرسنٹ ایمیونٹی نہیں آتی سپوز آپ کو کسی کو ٹیٹنس ہو گیا آپ نے علاج کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا ہاں تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیٹنس کے بعد بھی ٹھیک ہے لگوا ہو سپوز نیونٹل پیروڈ میں ہمارے پاس آ گیا ایک مہینے کے بعد تو وہ حیثان ہو کہ وہ پہ چلا جائے ٹھیک ہو کہ چلا جائے پھر ہم اس کو چے ہفتے دس ہفتے چودہ ہفتے پہ ٹھیک ہے لگوا لیتے ہیں پھر پانچ سال پہ پھر دس سال پہ ٹھیک ہے پیدیشی افاظیٹی کہ ضروری لگوانا ہے یا سپوز اگر کوئی کسی کو ٹھیک ہے لگے نہیں ہے یا اب ہم کو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں دو سال کا بڑا بچہ ہے سیکر سے گیرہ انجری ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو ٹھیک ہے لگا لیتے ہیں اوٹی ٹی آپ نے جو کہا نا کہ اس کو لگوا ہو تاکہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو اور اس کو ٹیٹنس نہ ہو دیکھو اکثر آسپیٹل میں کیا ہوتا ہے امرجنسی میں کسی کو چوڑ لگتی ہے کچھ بھی لگیا بڑا ہو چھوٹا جب آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان کو پوچھ کے ان کو ٹیٹنس لگا دیتے ہیں ایک ٹی کا ضرورت لگا دیتے ہیں کہ اس کو نہیں ہو اس کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے ویکسن کی یا بس اس سے امیونٹی ہو گئی پراپرلی اگر اس کو پہلے تین ٹی کے لگے ہیں لگے یا نہیں لگے اگر مگر اس وقت تو لگ گئے نا ایک ڈوز آپ نے لگا دیا تو پھر تو چانس ہے کہ نہیں ہوگا لیکن اس کو پہلے نہیں لگے پہلے چھوٹا بچہ بھی ویکسنیشن پیرڈ اس کا ختم نہیں ہے تو اس کو پہ جو پراپرلی ڈوز ہے وہ تو لگانا چاہیے جو میں نے بار بار بولوں کہ جو کورس ہے اپی آئی کورس ہو تو کریں لیکن اگر بڑا بچہ ہے سپوس تین سال کا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے پہلے کورس لگیں تو ابھی آ گیا تو اس کو اپنے ٹی ٹی ان کو صاف کر دیا اور آپ نے اس کو ویکسین لگا دیا تو انشاءاللہ چانس نہیں ہوگا کہ اس کو ٹیٹنس ہو جائے اچھا ڈیا صاحب اگر کسی گاؤں میں دیہاتوں میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں کسی بچے کو ماں کو دیکھا اس کو جھٹکے آ رہے ہیں اس کو اس قسم کی بیماری ہے تو وہ فوراں کیا کرے آپ کیا ان کو ہدایت کریں گے دیکھو جھٹکے کی بیماری ہے جو ٹیٹنس کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر کسی کو جھٹکا لگے کسی بھی وجہ سے ہو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جھٹکا بیسیکلی دماغ کے ساتھ سے انیس سنڈرل نورو سسٹم معصابی نظام سے تعلق ہے تو اس کو نظرندہ نہیں کرنا چاہیے فوراں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے لیکن جھٹکے کے دوران یہ خیال کریں کہ وہ جو ہے نا سپوز اگر بڑا بچہ ہے تو وہ ٹنگ بھی کھاٹ سکتا ہے باید لیا خون رسکتا ہے کوئی فیڈ میڈ یا خوراک یا پانی نہیں دینا چاہیے اگر بچہ بیہوش ہے سپوز کسی بھی وجہ سے بھی اس کو فیڈ نہیں دینا چاہیے کیونکہ بچہ دوسری راستے پر پیپڑے میں اس کا خوراک جانا ہے اپنا سلپ میڈکیشن اپنا سلپ میڈکیشن مطلب اس کا علاج ہے مگر کرانا ضروری ہے دیکھ سام پیغام کیا ہوگا میسیج کیا ہوگا میسیج تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیٹنس ہے جو تشانج کی بیماری ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور اس کی پریونشن خک ہونا چاہیے کہ پرگنسی کے دوران حاملہ حوردوں کو پرگنسی کے دوران دو ویکسین دو ٹی کے ضرور لگوائیں ایک سات مہینے پہ ایک آٹھ مہینے پہ اس کے علاوہ پر دیلیوری کسی اچھی جگہ پہ کنڈک کروائیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ دہاں وہاں پہ صحیح ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر نہیں ہو یا وہاں پہ جو ناف ہے پراپر طریقے سے کٹے پاکستان میں علمی ہے کہ جو گاؤں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس کراچی میں جو ناف کٹ کے اس پہ سلمو لگا لیتے ہیں یونس پہ گوبر ڈنگ لگا لیتے ہیں بڑی بچے ہوتے ہیں آپ ہمارے پاس آئے آپ کی بڑی بچے ہوتے ہیں ناظرین ڈاکٹر مشل خان اسا تھا گھر ہو جو اسا کے ٹیٹنس بابت یا جھٹکی جو بیماری بابت جانڈے ہوتے ہیں یا بارن میں یہ خوص بیماری ہے برنکے بھی تھی سکیتی کیری امور میں تھی سکیتی پر جکریہ اساں کوشش کرے انہیں بیمارن کا پچھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں یہ ایڈک سکیتی کا بیماری جو کونے جو علاج کرا جی اساں نے مرضہ پر جندہ رہن تھا اساں کوشش کرے ڈاکٹر جنگالنی تھی عمل کرنے کے انہیں تھی پرام لائف لائن جو وقت پروتی ہو پہنے میں ازبان ڈاکٹر باہید بشپاہر کے چاہتے ہیں اللہ حافظ